ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نے پچھلے کچھ چناؤوں کی طرح جن کو وہ اپنا برمحاصر سمجھتے ہیں یوگی عادت تنات ان کو پرچار کے لیے اتار دیا ہے اور آپ کے پرچار میدان میں آتے ہی ماحول گرم کیوں ہو جاتا ہے اتر پردیس میں چناؤ آتے ہوتے ہیں تو دیس کے انے راجیوں کے کارکرتہ بھی پرچار میں بھاگیدار بنتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا ایک کارکرتہ ہونے کے ناتے پارٹی چناؤ کے کمپین میں بھاگ لینے کے لیے میں بھی یہاں پر آیا ہوں ہم مددے کی بات کر رہے ہیں ہمارا چناؤ وکاس کے مددے پر ہے سوشاسن کے مددے پر ہے راشتباد کے مددے پر ہے تو پر پرچار میں وکاس کی سوشاسن کی روزگار کی اس طرح کی باتیں تو آپ کے پرچار میں بھی آپ کے بھاشون میں سنائی نہیں دے رہی ہیں سنائی دے رہا ہے پاکستان سنائی دے رہا ہے شاہین بھاگ سنائی دے رہی ہے بریانی اور جو لوگ جیسے آپ کے مطابق کچھ آپ کے بیان ہے کہ جو لوگ کشمیر میں ٹیررزم یعنی چرمپند کا سپورٹ کرتے ہیں وہ شاہین بھاگ میں ویروت کر رہے ہیں اور آزادی کے نارے لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان کے پوروجوں نے بھارت کا بٹوارہ کیا تھا اس لیے یہ لوگ ایک بھارت شریشت بھارت کے خلاف ہیں دیش کے سورگ کو نرک بنانے والی دھارہ کو دیش کے اندر الگاواد اور اراجکتہ کی دھارہ کو ہٹانے پر پریسانی ہوتی ہے راہول گاندھی کو اور گجڑی وال کو تو سوابھائی گروپ سے کانگریس دیش بیبھاجن کا دوسی بھی ہے اور آج جب دیش کی سمپربتہ کے ساتھ ساتھ ایک بھارت سریشت بھارت کے ابھیان کو آگے بڑھانے کی کاروائی پرارمب ہوتی ہے ان استطیقیوں میں اگر کانگریس اور کجڑی وال دیش کے اندر ماحول خراب کرنے کا کچھت پریاز کر رہے ہیں تو یہ سویکاریں نہیں ہونا چاہے دیش کی جنتہ اس کو سویکار نہیں کرے گا لیکن شاہین باغ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں مہلائیں ہیں اس میں بچے ہیں اس میں نہ صرف مسلم ہیں اس میں ہندو ہیں جو آپ کا اشارہ کی ان کے پوروجوں نے بھارت کا بٹوارہ کیا تھا جو اللہ نیروہ تھے سردار پٹیل تھے کانگریس کے کون لوگ تھے جن لوگوں نے سبتاس وارت کے لیے سبتاس کانگریری لیڈرشپ کس کے پاس تھے جو اللہ نیروہ کے پاس تھے کسمیر کی سمسیہ کی جڑ بھی پڑنی جو اللہ نیروہ ہیں اس میں گریم انتری سردار پٹیل بھی تھے جیسے آج کا لمشہ جی ہے تو وہ اترے پارفل تھے منتلی پردھان منتلی مہتوپون ہے یہ دیلرشپ کس کے پاس ہے تیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جو لوگ جو مسلم بھی ویروت کر رہے ہیں ناغرکتہ سی اے کا یا این آر سی کا یہ وہ مسلم ہیں جن کے پریواروں نے جب دیش کا ویبھاجن ہوا تو ان کے پریواروں نے ایک ایسے دیش نہ جانے کا فیصلہ کیا جو مذہب کی آدھار پر ریلیجن کی آدھار بنا تھا انہوں نے ایک سیکیولر بھارت پر رہنے کا فیصلہ کیا بھارت پر اکار نہیں تھا دیش کے بیبھاجن کا بیرود ہونا چاہیے تھا بھارت کے بیبھاجن کا بیرود ہونا چاہیے تھا تو وہ تو بات انیس سو سیتالیس نہیں ہوگی جو باتیں بھارت کے حط میں ہے آپ کو اس کا سمرتھن کرنا چاہیے جو بھارت کے بیرود میں ہیں اس کا ڈٹ کر کے بیرود کرنا چاہیے یہی ہماری راست بھکتی کہتی ہے اور یہی بھارت کی ہر ناگری کا دہتو بنتا ہے جو انیس سو سیتالیس میں ہونا چاہیے تھا یا موڈی جی کے کہنے پر نہیں اگر بھارت کے حط میں ہے آپ سمرتھن کریے بھارت کے بیرود میں ہے تو آپ بیرود کریے بھارت کا سمویدھان بھارت کا سمویدھان تو یہ بھی کہتا ہے آرٹیکل انیس کہ کسی بھی طرحے سے کسی کے خلاف مدبہ ڈسکریمیریشن نہیں ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن کہاں یہاں پہ کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے یہ لوگ جو ویرود کر رہے ہیں لوگ جو پردرشن کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں آزادی چاہیے آزادی کہ آزادی کون سی آزادی وہ چاہتے ہیں کہ کون سی آزادی کیا لوگ پردرشن کر رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے اس میں ان کا اگر ایک علپسنکھیک سمودائے کا نام نہیں ہے وہ نام بھی آجائے نیرو لیاقت پیکٹ کس نے بنایا تھا موڈی جی نے تو نہیں بنایا تھا نیرو جی یہاں پریم نیسٹر تھے لیاقت علی پاکستان کے پریم نیسٹر تھے انیس سو پچپن میں ناغرکتہ قانون کس نے بنایا تھا تب پریم نیسٹر کون تھی سرکار کس کی تھی انیس سو سینتالیس میں باپو نے کیا بات کہی تھی انہوں نے تب بھی کہا تھا جو ہندو اور سکھ پاکستان میں رہ گئے ہیں وہ جب بھی چاہیں بھارت میں آ سکتے ہیں اس کا دفاغت ہونا چاہیے تو برما میں میانمار میں ایک ڈھائی لاکھ سے زیادہ ہندو ہیں بہت سے ہندو پرطالت ہیں بہت سے روہنگیا ہندو ہیں ان کے بارے میں سرکار نے کیوں نہیں سوچا دیکھیں یہ ناغرکتہ قانون جس کے لئے ہے اس کو اس روپ میں لاغو کیا گیا ہے کیول ایک لائن کا اس میں سنسودن دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بانگلہ دیس میں یا افغانستان میں مسلمان تو نہیں پیڑی تھے پیڑی تو ہندو سکھ جائن بہت پارسی سائی ہے لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بیس کروڑ سے زیادہ قیاس پاس کی مسلم آبادی ہے بھارت کی جو ووٹر ہے بھارت کے ناغرک ہے ان میں ایک طرح سے انگزائیٹی ان میں جو ہے ڈر سا محول بیٹ گیا ہے جس طرح کے بیان آ رہے ہیں جو لوگ ان کے سمرتھن میں جو ویروت کر رہے ہیں اس قانون میں آپ نے بھی کہا ہے مشاہ جی نے بھی کہا ہے کہ سرکار لائیے پردرشن کاریوں کو ہٹا دیں گے اتر پردیش نے پردرشن کاریوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے کیوں نہیں کاروائی ہوگی؟ گولی بارے کی کھٹنا ہوئی ہے کیوں نہیں کاروائی ہوگی؟ بھارت میں بیروت کرنے کا اب ہی رہ گیا ہے بیروت کا طریقہ لوگتانترک ہونا چاہیے شاہین بھاگ میں لوگتانترک طریقہ ہے نہیں یہ لوگتانترک نہیں ہے آپ سڑک پر بیٹ کر کے پبلک آواغم آم ناغرک کے آواغم کو بادہت کریں گے آزادی کے نارے لگائیں گے بھارت بیروت ہی نارے لگائیں گے یہ لوگتانترک نہیں ہے آپ کو کارن بتانا پڑے گا کن کارنوں سے آپ پردرسن کرنا چاہتے ہیں دھرنا کیوں دینا چاہتے ہیں یہ اسیمیت ادھکار نہیں ہو سکتے آپ کے آپ کو لوگتانترک ادھکار سمیدھان کی دائرے میں مل سکتے ہیں سمیدھان کی دائرے سے پرمیشن سے مکھی منتری بننے کے پرمیشن آج بھی میں کہہ رہا ہوں ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی کرتا تھا پرمیشن لے کے کرتا تھا بقائدہ ایک اپلیکیشن جاتا تھا پرمیشن ملتی تھی ہم کرتے تھے نہیں ملتی تھی ہم بیروت درج کرتے تھے لیکن ایسا نہیں کہ انلیمٹیڈ سمیے تک اوسیمیت سمیے تک ہم کہیں سڑک جام کر کے بیٹھ جائیں سامان نے لوگوں کے جنجیون کو کتنا ابھی وستہ پھیلا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے یہ کیا طریقہ ہے لیکن کیا یہ یہ چیز جو ہے کہنا صحیح ہے کہ ایک سمپردائے کے لوگ رضائی میں بیٹھے ہوئے ہیں محلاؤں کو آگے کر دیا بچوں کو آگے کر دیا جو لوگ سی اے کے نام پر محلاؤں اور بچوں کو آگے کیے ہیں اور اپنے آپ رجائی کے اندر سو رہے ہیں اس سے بڑی قائرتہ دوسری ہوئی نہیں سکتی ہے اور اتر پردیس میں میں نے اسی لئے جن لوگوں نے آندولن کے نام پر پبلک پروپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے میں نے اس پبلک پروپرٹی کی وصولی انہی سے بھی کی ہے اس کے پہلے بھی تو پبلک پروپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا تھا آپ لوگوں نے بھی ویروت کیے ہیں ہم نے کبھی نہیں کیا یہ پبلک پروپرٹی میں مانتا ہوں ہر ناغریک اس کا کسٹوڈین ہے یہ کسی سرکار ہے کسی بیقتی کی نہیں ہے کیا اس کے لئے آدمی کو گولی مار دینا جائز ہے کوئی گولی نہیں ماری گئی یہ اپدروی تھے ان کے پاس عوید اسلے تھے ان کے پاس پیٹرول بم تھے انہوں نے پہلے سے پتھر سمیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے ایک سنیوجی ساجیس کے تحت ان لوگوں نے پبلک پروپرٹی کو جلایا ہے لوگوں پر حملے کیے ہیں نردوس لوگوں پر حملے کرنے کے پریاس کیے ہیں اور کانون کو بندھک بنانے کا کچھ سکت پریاس کیا ہے کانون کی لوگوں نے کہا کچھ لوگوں سے کہا بھائی آپ پاکستان چلے آئیے جس نے بھی کہا ہوگا اس کا کوئی کارن ضرور ہوگا بے وجہ نہیں کہا ہوگا اگر پاکستان کے سمرتھن میں آپ نعرہ لگا رہے ہیں تو ہندوستان میں رہ کر کے پھر کیا کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں گولی مارنا آپ بھاشن میں دے رہے ہیں ایک طرح سے بھڑکاؤ بھاشن کی کیلئے نہیں پاک پرست آتنگ بادی بولی سے نہیں مانے گا پاکستان سے گسپیٹ کر کے بھارت میں آ کر کے آتنگ پھیلانے والا بیک گولی سے مانے گا بولی سے نہیں اور اس لئے اس کے لئے یہی بھاستہ پیو آپ کا بیان ہے اسی پرچار میں کہ جب سے موڈی جی پی ایم بنے ہیں آپ کی سرکار نے بھاشپا کی سرکار نے آتنگ وادیوں کی پہچان کر کے انہیں بریانی کی جگہ گولی دی ہے ٹھیک تو بولا ہے ہم بریانی کھلانے والی لوگ نہیں ہیں نہ بریانی کھاتے ہیں نہ بریانی کھلاتے ہیں اٹل بیہاری بھاشپی بھارت کے پتہان میں تلی خود روزہ افتاری میں جاتے تھے روزہ افتار روزہ افتار ایک مجھبی کرم ہے اس کا پارٹ ہو سکتا ہے ہوا الگ بھی سے ہے اب اس کو اس کے ساتھ مجھوڑیے لیکن اگر کوئی ایک سامانے مسلمان کو روزہ افتار کرنے کا پرادکار ہے تو بریانی کو کیوں لیکن میں اس لئے بولنا ہوں کیونکہ یہ ہوتا تھا کانگریس اور کجڑیوال جیسے لوگ یہی کرتے تھے اور اس لئے ہم نے کہا کیا تنگبادیوں کو بریانی نہیں گولی ملے گی دھرم کے ساتھ نہیں آتنگباد کی بات ہم نے کہی ہے آپ اس کو دھرم کے ساتھ مجھوڑیے گلت بات ہے بریانی ایک ڈس ہے تو بریانی ہی کیوں بریانی اس لئے کیونکہ وہاں ان کا سب سے پسندیدہ وہ رہا ہے ڈس رہا ہے جس کا بھی رہا ہو سنٹرل اتر پدیش میں بریانی سب سے پسندیدہ دش ہے میں کہا کروں اتر پدیش نہیں میں کہا کروں اتر پدیش نہیں اس دیش کے اندر آتنگبادیوں کو کبھی بریانی پروسی جاتی تھی اب آتنگبادیوں کو بریانی نہیں میں نے یہی کہا کہ آتنگبادی گسپیٹ کر کے بھارت کے اندر بھارت کے اندر آتنگ کی حملہ کرنے کی فراک میں ہو غلط فہمی کا سکار نہ رہے اب اس کو بریانی نہیں گولی دمی لے گی اور یہی کام کیا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چناؤ مددوں سے ہٹ کر دلی کے چناؤ کی بات کریں مددوں سے ہٹ کر آپ کے آنے سے سارے مددے مددے سب ختم ہو جاتے ہیں یوگی جی آتے ہیں سیدھے ایک بھڑکاؤ بھاشنوں کے آدھار پر ووٹ ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد بٹوارہ ہونے لگتا ہے میں بڑی بی نمبرتہ کے ساتھ کہوں گا کہ میرے پورے چناؤ مددوں پر آدھاری تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کجڑیوال جسے سی اروند کجڑیوال نے پانچ ورس پہلے لوگوں سے کہا تھا ہم پارٹ سالہ بنائیں گے سکسا کی گنو اکٹوالٹی آف ایڈوکیشن کے لیے اچھے پارٹ سالہ کا گھٹن کریں گے پارٹ سالہ تو نہیں بنا پائے مدد سالہ ضرور بنا دیے ہر محلے میں مدد سالہ کی دکانیں کھول دی انہوں نے کہا تھا آپ سنیے پہلے یوپی میں بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ شراب کی دکانوں کا اب میاد بڑھے گی رات کو ایک بہتر بار سکھوئی رہیں گی دیکھیں میں اس پہ بھی آؤں گا اب یوپی کے بارے مجھ سے پوچھ لیجئے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا انہوں نے کہا تھا پارٹ سالہ بنائیں گے مدد سالہ کھول دی محلے محلے کھول دی دوسرا انہوں نے کہا آرو کا پانی پلائیں گے آرو کا پانی نہیں پلا پائے یمنازی کے پانی کو اور پردوسیت کر دیئے اور گھر گھر میں اس جہریلے پانی کو پلائے جا رہا ہے تیسرا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو انہوں نے پوری طرح تباہ کر دیا ہے ہم نے کہا بکاس ہم نے کہا سساسن ہم نے کہا راشتباد ان تینوں مددوں پر ہم لوگ آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ جناردن وڑ دیں بھارتی جنتہ پارٹی اس کی گارنٹی دے گی اور یہی مددے ہیں ہمارے اسی کے اردگر وکاس سساسن اور راشتباد کی اردگر تو چناؤں ہے ہمارا ہم نے کبھی بھی اپنے مددے سے نہیں بھڑکے ہیں ہم نے کبھی ان پرکار کے مددوں کو نہیں اٹھایا جو کہیں آچار سنگیتہ کا اولنگن کرتا ہو ہمت تو ہونی چاہیے لیکن اندراغ تھاکر پرویش ورما کے بیانوں کو کیسے سہی ٹھہرائیں گے وہ کہتے ہیں کہ شاہین باگ کی لوگ جا کے ریپ کر دیں گے کسی کے گھر میں وہ کہتے ہیں گولی مارو فلا فلا کو دیکھیں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا کسی جاتی اور مجھف کا نام نہیں لیا کیا ان سے لوگ انسپائر ہو کر اتر نہیں رہے انسپائر دیکھیں وہ اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے جو گلت کر رہا اس کے خلاب کاروائی فلس کر رہی ہے کٹھور کاروائی ہو رہی ہے کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے کانون کو ہاتھ میں لینے کا ادھکار کسی کو نہیں ہو سکتا ہے کسی کو یہ ادھکار نہیں ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کے بکتبیوں کو رازنیتک بکتبیوں کو اس پرکار کی کسی بھی اس کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے ایک آخری سوال آپ سے یوگی جی دلی میں آپ پرچار کرنے آ گئے ہیں یہاں پر پرچار کا محول اقدم بدل گیا ہے ان کے اپنے راجے پڑوسی اتر پدیش میں راجنی تک ہتیائیں ہو رہی ہیں ہندو مہا سبا کے لوگوں کی ہتیہ ہوئی ہیں مہلاؤں کے ساتھ ان کے اجلے شب مل رہے ہیں تو وہ اپنے یہاں پرشاسن پر دھیان کیوں نہیں دے رہے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں پرشاسن بہت اچھی طریقے سے چللا ہے بہت اچھے طریقے سے چللا ہے یہ جو کچھ معاملے ہیں یہ معاملے بہت جلدی پردہ پاس ہوتے ہیں کہ واسطیوکتہ بھی سامنے آتی ہے آنے دیجی واسطیوکتہ سامنے آنے دیجی سبھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ملے گا